پریمچور جڑیاں ہوتی ہیں مطلب کہ ان کے عمر اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن چہرے کے اوپر بہت زیادہ جڑیاں آجاتی ہیں چہرہ بوڑا لگنے لگتا ہے ماتھے کے اوپر فائن لائن آجاتی ہے یا آنکھوں کے نیچے یا اوپر یا پھر ماؤت کے جو آراؤنڈ میں آجاتی ہیں چہرے کی جو سکین ہے وہ ڈیلی ہو جاتی ہے پور جو ہیں لارڈ پور جو وہ بہت زیادہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ سکین بوڑی لگنے لگتی ہے تو یہ آپ کی تمام پر سکین بوڑی لگتا ہے اس ویڈیو کے اندر ہے لیکن آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے نہیں دیکھنا آپ نے فل ویڈیو کو واچھ کرنا ہے تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آجائے ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس کو بنانا کیسے آپ نے ایک جلی کا کپڑا لے لینا ہے اس کو آپ نے اس طرح باول کے اوپر آپ لوگوں نے صحیح کر کے بچھا دینا اور اس کو ہم نے قدوکش کر لینا ہے قدوکش کر کے ہم نے اس کا دو سے تین چمچ پانی چاہیے تو وہ آپ لوگوں نے اس طرح سے ن چھان سکتے ہیں پہلے اس کو کسی بھی پلیٹ میں آپ اس کو قدوکش کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو چھان لیں چھانی کی مدد سے چھان لیں جو چھان لیں جو چھانی ہوتی ہے اسی طرح کپڑے کی مدد سے اس کو چھان لیں یہ جو کھیڑا ہوتا ہے آپ کے ایک تو داغ دپو کو رموو کرے گا اگر آپ لوگوں کے چہرے کے اوپر لارج اوپر پورز ہیں نا ان کی وجہ سے آپ کے سکین بہت زیادہ ڈل لگتی ہے بہت زیادہ بڑی لگتی ہے کوئی بھی بیس وغیرہ کوئی ب سب پرابلم کی وجہ سے آپ کی سکین کبھی بھی سموت نہیں رہے گی بلکہ آپ کی سکین ایسی لگے گی کہ جیسے آپ پچیس سال کے ہیں تو ایسے لگیں کہ جیسے آپ کی ایج ہے پچاس سال ہو گئی ہے اگر ان سب پرابلم کا حل آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیچرل سے طریقے کے ساتھ اس کا حل دیا جائے تو میں آپ لوگوں کو آج کریمیک بنانی سکھاؤں گی اس کو آپ نے اپلائے کرنا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ یہ نیچرل ریمڈی ہے تو یہ کچھ دن لے گئی تو ایک ہفتے میں آپ لوگوں کے ریزلٹ جو ہے نا وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ اس کو اگر پروپر طریقے سے استعمال کرتے رہیں گے بیس سے پچیس دن تو انشاءاللہ کافی حد تک آپ کی پرابلم جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے آپ کی جنیاں فائلہ انداغ دبے آپ کے اوپر بہت انشاءاللہ منیمائز ہو جائیں گے بہت زیادہ سموت ہو جائے گی ایسے لگے گا جیسے خربوزہ ہو بلکل سموت نیٹ اینڈ کلین تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس طرح سے جیسے کہ میں نے چوڑ رہی ہونا تو آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی سیم نے چوڑ لینا ہے یہ ہمارا نکلا ہے پانی اب ہمیں پانی اس کا چاہیے بس یہ دو سے تین چمچ زیادہ ہم نے نہیں لینا تو اس کے بعد ہم ایک اور باول لیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایلویرا جیل ایلویرا جیل جو ہے نا وہ آپ نے ایلویرا آپ نے اتنی ہی ڈالنی ہے کمز کم دو سے تین چمچ آپ لوگوں کو چاہیے تو یہ تقریبا میں اتنی ڈالوں گی اندازل سے بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں یا پ ہم نے ناپ تو بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہماری تین چمچ ہو گئے ہیں تین سے کم ہی ہوگی تقریبا تقریبا یہ دیکھیں نا اس طرح سے یہ دو چمچ ہے تقریبا تو اتنی ہی ہی ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر یہ جو پانی ہم نے راست نکالا تھا نا وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے ہم نے اس کو میکس کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کے کی پانی بنانا ہے اس کے پیتلا پانی کی طرف بلکل نہیں رکھنا ہے اس کے بلکل ایلوی رکھنا ہے ہم نے اس کو سمودھ سی کریم بنا لینا ہے Educator اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے دو چمچ ہم اس کے اندر جوس کے اور ڈالیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ کم ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے دو چمچ اس کے اندر ڈال دینا ہے جتنی آپ کی انشاءاللہ آپ کی رنکل ہے نا وہ تو آپ کے چہرے سے ہٹ جائیں گی بلکل لیکن اس کے لئے آپ نے پندرہ سے بیس دن آپ نے لازمی لگانا ہے لیکن آپ کا کلر تین سے چار دن میں فیر ہو جائے گا کافی اس کو فرق پڑ جائے گا داگ دبے جو آئے وہ ایک ہفتہ آپ لوگوں کا لگے جو جو چیزیں جتنے ٹائم میں مجھے اثر کیا ہے تو اترے ہی ٹائم میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اب ہم نے اس کو بلکل اتنا مکس کرنا ہے تقریباً تین سے چار منٹ اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے مکس کر لینا ہے یہ دیکھو میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اور یہ اس طرح کے فارم میں آ چکی ہے بلکل آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی ریڈی کرنا ہے اس کو بہت زیادہ آپ لوگوں نے پتلا نہیں بنانا ہے اگر آپ دو چمچ ایلو ویرہ کے ڈالیں گے تو آپ نے دو ہی چمچ اس کا رس ڈالنا ہے کھیرے کا رس اگر آپ تین چمچ ایلو ویرہ کے ڈالیں گے تو تین چمچ ہی آپ لوگوں نے اس کا رس ڈالنا ہے کھیرے کا تو اسی صاحب سے آپ نے مقدار کو بلکل برابر رکھنا ہے تو سیم آپ لوگوں کی بانجے گی کیونکہ میں نے چار چمچ اس کے ڈال لیتے ہیں کھیرے کا رس جو میں نے چار چمچ ڈالا تھا تو بعد میں کیا ہوا ہے کہ یہ بہت زیادہ پتلی تھی تو پھر میں نے دو جو چمچ ایلو ویرہ جل کے وہ اس کے اندر اور ایڈ یہ تو میں آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکی مiftsہکتھانی لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ اس کے بعد اگر آپ لوگوں کے پاس ثابت سے Snow دیکھا ہماریل کا ملک ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے ڈالنا ہے اور اتنا ڈالنا ہے کہ چھے سے سا ڈروپ یہ بس اتنا سا اتنا ہی کیپسول جو ڈالیں گے اس کے اندر بھی اتنا سا ہی آئل ہوتا ہے اور یہ بھی آپ نے اتنا سا ہی لینا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے مکس کا لینا ہے بہت ہی شاندار سی جی ریم ڈی آپ لوگوں پہ بند کر ریڈی ہو چکی ہے جو آپ کی چہرے کی تمام رنکل کو تمام رنکل جو میں کہہ رہی ہونا تو تو تمام ریکن لوگ اب میں نے یہ اتنی بنا لی ہے یہ کم کم میری ہفتہ دس دن چل جائے گی میں نے بھی استعمال کرنی ہے پہلے بھی میں نے کی تھی لیکن وہ تھوڑی سی مقدار میں بنائی تھی جو ایک ہفتوں میں ختم ہوگی اب میں نے زیادہ مقدار میں مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے تو اب میں نے دس دن کی تقریب میں ایک ہفتہ دس دن کی بنا لی ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے رات کے ٹائم دن کو آپ نے نہیں لگانا کیونکہ دن میں آپ کام شام کر رہے گی یا یہ اثر نہیں کرے گی رات لگاؤ گے پوری رات لگی رہ گی آپ کے چہرے کے اوپر تو یہ آپ کو انشاءاللہ ہنڈر پرسند رزلٹ دے گی رات کے ٹائم آپ نے اپنے چہرے کو دو لینا ہے اچھے طریقے سے نیٹ اینڈ کلین کر لینا ہے کوئی بھی آپ کے چہرے کے اوپر ڈسٹ وغیرہ نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کریم کو اس طرح لینا ہے یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو بتا رہے گی اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے لی لے اس کو آپ نے کسی بوٹل میں ڈال کرنا یا کسی جار میں ڈال کر جس اس کا اوپر سے ڈکن بھی بند ہوئی اس میں آپ نے ڈال کر اس کو رکھنا ہے فریج کے اندر باہر نہیں رکھنا ورنہ یہ سمیل چھوڑ دے گا اس کے اندر جو کھیرے کا راستہ وہ سمیل چھوڑ دے گا جو باقی ہم نے الویرے ڈالی ہے وہ اس کو کچھ بھی نہیں کرے گی اس طرح آپ نے سرکولر موشن میں جہاں پر آپ لوگوں کے جوریاں ہیں جیسے فیض کرو کہ یہ میرے جہاں پر آپ لوگوں کو یہ لائنیں نظر آ رہی ہیں تو یہاں آپ نے ایسے کرنا ہے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے آنکھوں کے سائیڈ پر جیسے یہ آنکھوں کا سمجھ لو تو آپ نے اس طرح سے گول گول دائروں میں گوانا ہے اپنے فیس پر بھی آپ لوگوں نے اس طرح سے کرنا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے پوری رات کے لیے اس کو چھوڑیں گے نا تقریباً دس سے پندرہ منٹ تو جی آپ کی سکن کے اندر ابزورب ہوگا جائے جگہ لیکن جیسے ابھی یہ میرے ہاتھ کے اوپر نظر آ رہا ہے نا اس طرح سے یہ نظر نہیں آئے گا آپ نے تین سے چار منٹ اس کا مساج کرنا ہے سوٹے ٹائ پاؤں پر لگانا ہے تو آپ اس طرح سے لیں گے اس کو اس طرح سے اور جیسے آپ لوشن لگاتے ہیں یا کوئی بھی چیز اپنے ہاتھوں کو اس طرح اپلائے کر لیتے ہیں تو آپ نے اس طرح سے لگانا ہے تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھ اگر بوڑے ہیں نظر آتے ہیں کہ بوڑے بوڑے ہو چکے ہیں جریان آ چکی ہیں کالے ہو چکے گرمی میں کام کرنے کی وجہ سے اور بالکل مرجائے سے ہیں روکھے پھکے سے ہو چکے ہیں تو آپ ان کے اوپر بھی اپلائے کریں تو دیکھنا تین سے چار دن میں آپ کے ر اور بالکل پنک ہو جائیں گے جیسے کہ میرے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو تو آپ لوگوں نے اسی طرح سے لگا کر اس کو پوری رات کے لیے چھوڑنا ہے صبح اٹھ کے کسی بھی اچھے سے فیسوا سے اپنے چہرے کو دولیں اگر نہیں بھی ہے تو آپ کو کسی اچھے سے صحف کے ساتھ دولیں تو انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا تو کیسی لگی ریم ڈی آپ نے کمینٹس کر کے لازمی بتانا ہے پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا چینل کے اوپر فر سکرائب کر دینا میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ